راج دیو حتیہ گھنٹ پر زی نیوز کا بڑا خلاصہ ہوا ہے شوٹوں نے پہچان کرنے کے بعد پترکار راج دیو رنجن کو گولی ماری تھی یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ سائلنسر لگا ہوا تھا اس پسٹل میں جس سے راج دیو پر حملہ بروں نے گولی چلائی تھی ہتھیاروں کی آس پاس لگے سی سی ٹی وی کی لوکیشن بھی ان کو معلوم تھی اس لیے گولی مارنے کے بعد یوپی بھاگ گئے تھے شوٹر راج دیو کو یہ بھی کہا جا رہا ہے مارنے کی سپاری دی گئی تھی حملہ بروں نے پہلے یہ کنفرم کیا کہ یہ راج دیو ہی ہے یعنی کیسے ویسٹنگ کارڈ دیکھا ویسٹنگ کارڈ مانگا ویسٹنگ کارڈ سے پہچان ثابت کی ویسٹنگ کارڈ جیسے ہی ملا راج دیو کو ایک شوٹر نے گولی مارتی حملہ ہونے کے بعد بدباشوں نے یہ بھی پتا کیا کہ راج دیو کی موت ہوئی ہے یا پھر نہیں یعنی کہ جب وہ نیچے گر گیا اسے ہلا کے جلا کے بھی دیکھا گیا زی میڈیا ریپورٹر امیت کمار ہمارے ساتھ سیوان سے جڑے ہیں اب امیت یہ کس طریقے سے تھیوری اسٹیبلش ہو رہی ہے اگر اس میں بلیو کیا جائے یہ جو نئے کھلا سے ہو رہے ہیں یہ تو پورے سنیوجت طریقے سے یعنی اس پترکار کو گولی باری گئی بلکل سچی ان دیکھیں جس دن یہ واردات ہوئی تھی اور جس طرح سے گولی ماری گئی تھی راج دیو کو اس سے پہلے یہ صاف تھی کہ اس گھٹنا کے پیچھے کوئی ساتھ سوٹر جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ بات جو ہے آگے چل کٹ کر کے جیسے 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 جانچ کا ڈائرہ آگے بڑھا ہے اور جس طرح سے باتیں سامنے نکل کٹ کر کے آئی تو یہ اہم کھلاسہ اہم جانکاری جو ہے وہ آلہ دیکاری جو ہیں پولیس محقبے کے جو ہمارے ستر ہیں ان کے دورہ یہ بتائی گئے باتیں ہیں کہ راج دیو کو پہلے وہاں پہ ریکھی گئی روکا گیا اس کے بعد اس سے پوستاش کی گئی پوستاش کے بعد جب راج دیو نے خود کو بتایا کہ وہ ہندوستان کے سیوان جیلے کے بیرو شیف ہیں تو اس کے بعد ان سے اس بات کا ستیابن کرنے کے لیے جو ہتیارے تھے انہوں نے ان سے بیجیٹنگ کار مانگا اور جب یہ ستیابیت ہو گیا کہ یہ راج دیو ہیں جن کی ہتیا کے سپاری انہیں دی گئی ہے اس کے بعد اس پہلی گولی جو بیک پہ پیچھے بیٹا سکس تھا وہ راج دیو کے پیٹ میں مارا اس کا دوسری گولی اس کے سر پہ ماری گئی تیسری گولی گردن پہ پھر دو گولی جو بچی ہوئی تھی کل پانچ گولی لگنے کے بعد پوست مارٹم میں بھی سامنے آئی ہے اور جو ادھکاریک ستر ہمارے بات آتے ہیں پلس گلی آرے کے وہ یہی بتاتے ہیں کہ باقی کے جو دو بچی ہوئی گولی تھی وہ راج دیو کے پیٹ میں ماری گئی اور اس کے بعد جب راج دیو نیچے گر گیا اور اس کی موت ہو گئی اس کے بعد بھی جو ہتیارے تھے جو سپاری کلر تھے وہ سنتوشٹ نہیں تھے وہ جاننا چاہتے تھے وہ اس بات کی ایک طرح سے پرمان لے لینا چاہتے تھے کہ راج دیو اب مر چکا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو اسے ہلا ڈولا کر کے دیکھا اور اس کے بعد جب راج دیو کی موت ہو گئی اور وہ سنتوشٹ ہو گئے تو اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکل بھاگے اور اب بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے جو ایسائیٹی کی ٹیم سیوان گئی ہے اور جو سیوان پولیس نے جاج کی ہے اس کے ادھار پہ یہ باتیں کہی گئی ہیں ہمارے ادھکاری گلیار کے جو سٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دونوں جو ساپ سٹر ہیں وہ یو پی پھرار ہو گئے ہیں اور اب ان کو پکڑنے کی جو کروائی ہے وہ سیوان پولیس کے دورہ اور ایسائیٹی کے دورہ کی جا رہی ہے اور فیلال جو پولٹیکل کنیکشن سامنے آ رہا تھا جس کا ذکر ہم لگاتار کر رہے ہیں آپ بھی اپنی ریپورٹس میں دکھا رہے تھے کہ وہ بھی شک ایک اینگل ہو سکتا ہے اس تھیوری پر پولیس کیسے کام کر رہی ہے بلکل دیکھئے وہ اینگل جو ہے اس پہ بھی پولیس کام کر رہی ہے چونکہ ہر پہلو کو پولیس کھنگار رہی ہے ہر وہ سک کا نائرہ جہاں بھی جا رہا ہے جس دیسہ میں جا رہا ہے پولیس اس اینگل کو جرور کھنگار لے رہا چاہتی ہے چونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہو چکا ہے اس کیس کو لے کر کے گلیارے میں بھی راجنیتک چمکی ہے جہاں بھی پکشی کھمے کی لوگ ستہ دھاری دل پہ نیسانہ ساتھ رہے ہیں اور خاص طور پہ جب بات آتی ہے سیوان کی تو ایسے میں یہ ایسی گھٹنا ہے کو لے کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ بینہ سابوددین کے سارے پہ یا سامتی پہ ایسی ہی ماکت سیوان جھیلے میں کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو سڑے آم اس طرح سے گولی مار دیا اور پھر فرار ہو جائے تو یہ بات جو ہے اس بات کو بھی کھنگالا جا رہا ہے اور ٹٹولا جا رہا ہے اور ستیابیت کردے کی کوشش جو ہے وہ جانچ ٹیم کے دوارہ کی جاری ہے کہ آخر ماجرہ پورا ہے کیا کیا واقعی سابوددین کے سوا پر یہ ہتیا ہوئی ہے سابوددین کے ہاتھ مڈر میں ہے تو کل ملا کر کے جانچ جو ہے وہ کافی تیجی سے آگے چل رہی ہے ایڈی جی لائن آرڈر آرلوک راج ہے ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے ایڈی جی مکھیالے جو ہیں سنیل قبار ان کا بھی یہی ویان ہے سرکاری ویان سے کہا جا سچین تو غلط نہیں ہوگا ان کے تب سے بھی یہی باتیں سامنے آئی ہیں لیکن امیت سوال یہاں پر بہت ہیں کیونکہ اگر اس طریقے سے راجنیتک طریقے سے انوالمنٹ ہوگی اگر شہاب الدین پر شک کی سوئی جا کر کے اٹکتی ہے بہوبلی نیتہ سیوان کے تو پھر ایسے میں کیا دباو نہیں ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ بنے رہی ہے کیونکہ سیوان کے پترکار راج دیو کی ہتیا کا شک اب بہوبلی نیتہ شہاب الدین پر کیا جا رہا ہے بڑا خلاصہ یہ ہے کہ شہاب الدین نے سال دوزار تین میں پٹنا کے ایک پترکار کنال کمار کے ہتیا بھی کرائی تھی شہاب الدین کی ہٹلس میں پٹنا کے ہی ایک اور پترکار سریندر کشور بھی تھے خوفی ایجنسی آئی بی سے ملے گوپنی نوٹ سے اس کا پتا چلا ہے کہ دوزار تین کے اس ٹاپ سیکرٹ سندیش میں کہا گیا ہے کہ پترکار کنال کمار کے ہتیا شہاب الدین کے اشارے پر اس کے شاپ شوٹر سلیمان اور اس کے ساتھیوں نے کی کنال نے اپنی پترکاہ میں شہاب الدین کے خلاف خبر چھاپی تھی سال دوزار تین میں بیہار سرکار کے گریوے بھاگ کو آئی بی نے دو سو پینسٹھ پنوں کی سیکرٹ رپورٹ بھیجی تھی جس میں شہاب الدین کی آئی ایس آئی اور کشمیری پاکستانی آتنکیوں سے سنبندوں کے ثبوتوں کا خلاصہ کیا گیا تھا اروپ یہ بھی ہے کہ شہاب الدین نے اپنے شوٹر بھپیندر تیاغی سے تیلکہ کے دو پڑے پترکار کی ہتیا کرانے کی کوشش کی تتکالین انڈیا سرکار کو گرانے بدنام کرنے کا یہ پلان پٹنا میں بنایا گیا تھا آئی بی کی رپورٹ شہاب الدین کے لیے کام کرنے والے بیہار اور یوپی کے ساٹھ شوٹرز کے نام اور پتے اس میں درج ہے تو اتیاکان میں جانچ ایجنسیوں کا شخ آر جیڈی نیتا شہاب الدین پر لگا جا رہا ہے لیکن جیڈیو شہاب الدین کا بچاپ کر رہی ہے جیڈیو نیتا شردیادب کا کہنے کہ جانچ پوری ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس ایجنسی نے ان کو کہہ دیا ابھی تو جانچ چل رہی ہے یعنی کوئی بھی کسی کا بھی اس طرح نام لینا یہ بہت گہر جمہدارن بات ہے صدی بات ہے کہ جو جانچ چل رہی ہے اس جانچ میں جو آئے گا یعنی اس میں کوئی ہو کئی ہو اس کے قانون کے حوالے ہونا چاہیے لیکن اس کے پہلے ہی آپ کسی کے اوپر یا کوئی کوئی جو مان لوگ جیل میں سجابے بھی ہے اس کا نام بھی لینا ٹھیک نہیں ہے کیا راجدیو کے مورڈر کا پلان دو سال پہلے بنایا گیا تھا سیوان جیل سے پترکار کا ڈیٹھ وارنٹ یہ ہیں پترکار راجدیو رنجن اور دوسری تصویر ہے بہو بلی نیتا محمد شہاب الدین کی اور اب راجدیو کی ہتیا کے تار شہاب الدین سے جڑ رہے ہیں فیلحال شہاب الدین سیوان جیل میں دو سگے بھائیوں کے مورڈر کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے پولیس اس ماملے کی جانچ پولیٹیکل اینگل سے بھی کر رہی ہے سوتروں کے مطابق تحقیقات میں یہ بھی پتا لگایا جا رہا ہے کہ سیوان جیل کے پاس موجود موبائل ٹاور سے کن کن لوگوں کو کال کیا گیا ہے سیوان جیل میں ہی محمد شہاب الدین بند ہے اس طرح سے سیوان میں جو محمد شہاب الدین کے مافیا گتویدیوں کے خلاف جو پترکار سکری تھا اس کی حتیہ تب ہوتی ہے جب بیہار کا ایک منتری جیل جا کر شہاب الدین سے ملتا ہے جب جو ہے راستری کارکارنی راستری جنت عدل کی راستری کارکارنی میں سزا یافتہ مافیا شہاب الدین کو ستھان ملتا ہے اس کا مطلب صاف سندی سے جنگل راج ریٹنس کانون کی ویوستہ بیہار میں چرمرا گئی ہے اور جو نیوز ریپورٹ سامنے آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں رنجن صاحب جو آر جیڈی کے گرت کاروہی کو درشاتے تھے اپنے اکباروں کے مادھیم سے خاص کر کے سہاب الدین جو کہ وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ رہ چکے ہیں ان کے گتویدیوں کو اس کے پسچات ایسا ہوا ہے نیوز ریپورٹ کو پڑھنے کے پسچات تو یہی لگتا ہے کہ واقعی جنگل راج بیہار میں آج پیر پسار چکا ہے آج سیوان پولیس نے راجدیو ہتیاکانڈ میں دو اپرادیوں اپیندر اور جیتیندر سنگھ کو گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اپیندر شہاب الدین کا شاپ شوٹر ہے پولیس سوتروں کے مطابق اپرادی اپیندر نے راجدیو رنجن کو دھمکی بھی دی تھی اب شک ہے کہ اپیندر راجدیو ہتیاکانڈ میں شامل تھا پولیس راجدیو رنجن کی کال ڈیٹیلز بھی نکال رہی ہے کال ڈیٹیلز کے آدھار پر پولیس ان سبھی لوگوں سے پوچھتاچ کرے گی جن سے راجدیو کی تیرہ مئی کو بات چیت ہوئی تھی شنیوار کو گھٹنا ستھل پر ایس پی نے پھر سے جانچ کی پٹنا سے سیوان گئی ایس ٹی ایف کی ٹیم بھی ہتیاروں کا سراغ لگانے میں جھٹی ہے لیکن اس بیچ ایک اور سنسنی خیز کھلاسا ہوا ہے دو سال پہلے پولیس ہیڈکورٹر میں موجود سپیشل برانچ کی ریپورٹ میں سیوان جیل کے اندر 22 لوگوں کی ہٹ لس بنانے کی بات آئی تھی اب تک یہ صاف نہیں ہے کہ کیا راجدیو رنجن کا نام بھی اس لسٹ میں شامل تھا بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پولیس نے گھٹنا ستھل کے قریب سے تین ویڈیو فٹیج حاصل کیے ہیں پولیس ستروں کے مطابق گھٹنا ستھل کے ٹھیک پاس موجود اس سی سی ٹی وی کیامرے کی فٹیج ریکارڈر میں موجود نہیں ہے اور اب سیوان پولیس اسے ریکاور کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک ویکتی کو ڈیٹین کیا گیا تھا سی سی ٹی وی فٹیج کے بارے میں اس میں پٹنا میں ایک لاب میں گیا وہا ہے وہ آر ورکنگ آن ڈائٹ کی اس میں ہم لوگ کو فٹیج اگر مل جاتی ہے یا پھر اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا جیسا کہ ٹیکنیشن نے بتایا پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی تصدیق کرتی ہے کہ مرڈر پوری طرح سے پلان بنا کر کیا گیا تھا ریپورٹ کے مطابق ہتیاروں نے راجدیو کو قریب سے پانچ گولی ماری ان کے سر میں ایک گردن میں ایک اور پیٹ میں تین گولی لگی تھی پترکار کی ہتیا کے بعد اب نتیش سرکار کے برے دن شروع ہو گئے ہیں اب کانون ویوستہ پر سوال صرف بپکش ہی نہیں اٹھا رہا سرکار میں شامل آر جیڈی نیتا بھی سرکار اور کانون ویوستہ پر سوال اٹھا رہے ہیں آر جیڈی سانسط تسلیم الدین نے نتیش سرکار پر کانون ویوستہ میں ناکام رہنے کا آروپ لگایا ہے مخمنتری داروپ کا بوتل میں بند ہو کر کے گھوم رہا ہے وہ کھلیا سمسم نہیں ہوتا تھا بوتل میں داروپ کو بوتل میں وہ کوب جو تھا آ جاتا تھا نے کہتا تھا کھلیا سمسیم تو وہ حالت ہے نتیش کا پگلا گیا ہے کہ ہم کردان منتری بنے گا ہماری سرکار کے لیے چنو چنوٹی کے روپ میں ہم لوگوں نے اس کو لیا ہے اور ہم سبستے ہیں کہ جلدہی جو جنگل راج مہا جنگل راج یہ جس طرح سے نوٹنکی ہو رہی ہے تو ان کو ایک بات بتا دوں میں کہ کوئوں کے کاؤں کاؤں کرنے سے ہر دھرتی شمشان نہیں بن جاتی یہ تو پوری دنیا شمشان ہو جاتی اس لئے وپکش گانا گاتے رہے راج سرکار اپنا کام کر رہی ہے law of land ہے کوئی بھی اپرادی ہو جیسے میں نے کل ہی کہا تھا بیا تو اپرادی رہیں گے یا ہم رہیں گے پترکار راج دیو رنجن کو پہلے بھی کئی بار دھنکیاں مل چکی تھی پورو سانسد اور باہوبالی نیتا محمد شاہبودین کے خلاف خبر لکھنے کے کارن ان کے سمرتکوں سے راج دیو کی کئی بار بحث بھی ہوئی تھی کیا اسی وجہ سے 24 سالوں تک سیوان کی جنتہ کی آواز رہے راج دیو رنجن کا مرڈر کر دیا گیا سیوان سے آکاش پرکھر اور پٹنا سے برجیش مشرا کے ساتھ جہاں کوئی سپتنطر نشپکش آواز بول نہیں سکتی ہو آئی بھی پہلے کہہ چکی ہو کہ کسی پترکار کی حتیہ میں شاہبودین کس طریقے سے لطھ ذمہ دار ہے وہاں پر دوبارہ اگر اسی وہوبالی نیتا پر شک کی سوئی آتی ہے تو آپ خود بتائیے کس طریقے سے یہ نہ کہا جائے کہ پولس پر بڑی یہاں پر ذمہ داری نہیں ہوگی یا پھر دباب نہیں موسیقی